بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں ڈالمن مال ڈی ایچ اے فیس سکس لاہور کے سامنے کھڑا ہوں جو کہ تعمیر ہو رہی ہے اور میں یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ماحولیات سے ریلیٹڈ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے مطلق یہ ڈالمن مال جو ہے یہ بالکل جو ہے انوائشریف انٹرچینج اس کے ڈیسنڈی ایچ اے فیس سکس میں یہ بن رہی ہے اور آلموس کمپلیشن کے قریب ہے اس وقت انو نے یہاں پہ بہت جو لوکل پودے سے درخت تھے بیری کے کیکر کے ان کو بہت بدردی سے کٹا ہے اور اب میں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو انداز ہو یہ دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں کہ درخت یہ انوائے کاٹے پھینکے ہیں اور آپ کو یہ کنکریٹ کے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ کاٹ کے پھینکے ہوئے ہیں درخت انو نے یہ سارے کیکر کے اوٹالی کے درخت کیابہ پیچھے کی طرح بھی دیکھتی ہے یہ سارا یہ سڑک کے ساتھ ساتھ کا یہ سارا ایریا وہ جو نظر آ رہے ہیں یہ دور جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ میری بیک گراؤنڈ میں وہ درختوں تک کی لائن کو انہوں نے جو ہے یہاں پہ کیکر تھی یہاں پہ شیشم تھا یہاں پہ بیری کے درخت تھے جو انہوں نے کٹے ہیں اور اس کی جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جگہ انہوں نے پام کے جو ارنومنٹل لگائے جو کہ یہاں کا لوکل پودا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ اس کے ماحول پہ کتنا اثر پڑے گا ان کو وہ درخت کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے روڈ سائٹ پہ تھے یہ ڈی ایٹی کی ایتھارٹیز کا بھی کام تھا کہ اس کو روک تھے اور مال والوں کا بھی تھا کہ وہ اپنے ایریا میں جس طرح کے ارنومنٹل لگانا چاہتے ہیں لگاتے دیکھیں گے اس طرح نہ کرتے لیکن میں آئیس ویڈیو کی وساطت سے اپنے تمام ماحول دوست پاکستانی بھائی بینوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پھلائیں اور اس بدردی سے جو درختوں کا جو مقامی درختوں کا قتل عام ہے اس کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کریں اگر آپ آواز بلا نہیں کریں گے تو یہ بڑے بڑے سیٹھ اور یہ بڑے بڑے جو سہوکار ہیں یہ ہمارے ماحول کو بھی خراب کریں گے اور یہ پیسہ سارا نکال کے یہاں سے جو ہے نا یہ باہر ایکسینج جائے گا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ سب باہر جائے گا تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو میرے ساتھ میری آواز میں آواز ملائے اس ویڈیو کو پھلائیں تاکہ ایتھارٹیز کو ڈی ایچی کی ایتھارٹیز کو ڈالمن مال والے جو ہیں ان کے ایتھارٹیز کو گورنمنٹ آف انجاب کو گورنمنٹ آف پاکستان کی کو پتا چلے کہ ہمارے ماحول کے ساتھ کتنا برا صدوق کیا جا رہا ہے تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی یہ درخت ہے جو کچھ بچے کھچے رہ گئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو آپ کے دور پر یہ بیری اور ٹیکر کے درخت ہے اور آپ دیکھیں کہ ادھر سے انہوں نے ان کو کس طرح اور یہ پیچھے انہوں نے پام لگا دی ہیں اور یہ ساری جو ہے انہوں نے درختوں کو بدردی سے تباہ کر دیا کٹ دیا ہے یہ دیکھ کہاں تک اور ساری سڑک کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے اور اس پہ یہ پام لگائے ہیں یہ آپ کو ٹوٹل ویو میں نے آپ کو دے دی جی جناب تو یہ ایک چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو آپ اگنور نہ کریں آپ اس کے خلاف آواد اٹھائیں ہمارے لوکل مقامی جو درخت ہیں ان کو اس بدردی سے یہاں سے قدم کرنا یہ ماحول کے لیے یہ جو بائیو ڈائیورسٹی ہے یہ جو آپ کا ماحولیاتی بیلنس ہے یہ انویرمنٹل بیلنس جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے اس کی وجہ سے ہمارا موسم اس میں شدید قسم کے چینجز آ رہے ہیں کہ خدارہ اس چیز کو جو ہے اپنے مستقبل کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم